گنجِ بکشِ فعظِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحم گنجِ بکشِ آپ کی مشہور ہمپِ کرکرم کرکرم کروا کرم دونوں جہاں پر عزیز ناظرین آپ کو اپنے چینل میں خشام حدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو حضرت شیخ علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بعد بابت بتائیں گے تو ناظرین ویڈیو تمام جلچسپے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین حضرت شیخ علی حجویری سلطان الطریقت ہیں گنج حقیقت ہیں برحان الشریعت ہیں آپ کا خاندانی حالات کچھ اس طرح ہیں آپ سادات حسنی سے ہیں آپ کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ ابن امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر منتحہ ہوتا ہے ناظرین آپ کے آباؤ اجداد گزنی کے رہنے والے تھے آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے والد ماجد آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے ناظرین فلادت آپ کی گزنی میں ہوئی ناظرین آپ کا نام علی ہے حجویر شہر کا نام نہیں بلکہ گزنی ایک محلے کا نام ہے اس لئے آپ کو علی حجویری کہلاتے ہیں ناظرین آپ کی کنیت ابو الحسن ہے لکب آپ کا داتا گنج بخش ہے ناظرین لکب کی وجہ سے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ دین چستی رحمت اللہ علیہ نے سنجری جب لاہور میں رونک افروز ہوئے تو آپ کے مزار پر اعتقاف فرمایا اور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا فیر کامل کاملارا رہنما یہ لکھ دیا ناظرین آپ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے آپ کے استاد شیخ ابو قاسم آپ سے فرماتے تھے کہ فقیر کے لئے حاضری مرشد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے مرشد وہ ہوتا ہے جو گواس ہونا کے متصل فقیر کو چاہیے کہ اگر اپنے میں قوت پائے تب بھی بیعت کرے اور اپنے میں قوت نہ ہو تو دونوں خراب ہوں گے ناظرین آپ شیخ ابو الفضل بن حسن حتلی کے مرید ہیں وہ مرید حضرت خزر کی خزری کے ہیں وہ مرید حضرت شیخ شبلی کے ہیں ناظرین آپ نے خرانسا مرد آزربھائی جان وغیرہ میں سیاحت فرمائی بہت سے درویشوں سے ملے اور بہت سے برگزیدہ حسنیوں سے استخفادہ کیا ناظرین حضرت شیخ عبدالقاسم درکھانی حضرت شیخ ابو سعید ابو خیر حضرت شیخ عبدالقاسم کشیری کے روحانی فیوز سے مستفید ہوئے ناظرین مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک رات اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے لاہور تمہارے سپرد کیا گیا ہے لاہور جاؤ آپ نے خواب میں ہی اپنے پیر سے ارض کی کہ لاہور میں پہلے خواجہ حسن زنجانی موجود ہیں ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جواب دیا بحث مباسہ کی ضرورت نہیں دیر نہ لگاؤ جلد روانہ ہونا چاہئے ناظرین حکم پاتے ہی لاہور روانہ ہوئے بعض لوگوں کا کھال ہے کہ آپ مسعود بن سلطان محمود گزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں تشریف لائے اور بعض لوگ اس طرف سے متفق نہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد جمادی سرخی سرخسی اور ابو شیخ ابو سعید حجویری کی ہمراہ ہندوستان تشریف لائے ناظرین لاہور میں پہنچ کر رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے ایک باہر قیام کیا صبح کو جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ آتے دیکھا ترافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ حسن جنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے ناظرین اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مسلط تھی حجائد کی میں مشغول ہوئے ناظرین آپ نے چار سو پینٹ ہجری میں اس جہان سے پردہ فرمایا برس کے نزدیک آپ کا وصال چار سو چھپن ہجری میں ہوا مزار پنروہ لاہور میں فیوز و برکات کا ستشمہ ہے ناظرین آپ کتم زمانہ تھے ذکر و فکر مراقبہ و محاب محاسبہ اور عبادات و ریاضات میں مشغول رہتے تھے دنیاوی آلاش سے پاک و صاف تھے آپ کی ذات ستودہ و صفات سے بہت سے بندگان خدا کو فیوز پہنچتا ہے ناظرین آپ ایک عالم تھے آپ نے بہت سی کتاب میں لکھی آپ کی تسانیح منحاج منحاج الدین البیانان الایان کشف الاسرار کشف المہجو شامل ہے ناظرین آپ شاعر بھی تھے آپ کا تسلق علی ہے آپ صاحب دیوان ہیں جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اور شاعر بہت سے کیے ہیں اور ایک دیوان بھی کہا آپ کی ایک مشہور گزل حسد ناظرین ناظرین تھی معلومات جو ہم نے آپ پہنچ آئی امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہوگی تو ناظرین اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریئے اور امید کرتے ہیں کہ تمام اللہ سلام ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بزاک اللہ خیر ناکس سارا